نمسکار ساتھیو میں ہوں جیتندر کمار بہرا لے کر ایک نیا ویڈیو راجستان کے میلوں کو لے کر 22 جی کے آپ جے کے بھی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سب ہی کا حادق شابط کر رہا ہوں ویڈیارتیو میلے سیرسک پر آج ہم اپنا انتیم بھاگ دیکھ رہے ہیں اور میلے کے سیرسک کے پورا ہونے کے بعد ویڈیارتیو ہم لے کر آئیں گے ایک نیا ٹاپک راجستان آرٹن کلچر کا اور راجستان بھوگول کی سیریز اس کا انتظار ہمارے برتیوں کو لمبے سمیسے ہے بہت جلد آپ کے بیچ میں وہ سیریز آ رہی ہے تھوڑا سا انتظار کریے سمیں جیسے جیسے بھی ملے گا ویسے ویسے ان ویڈیوز کو میں آپ کے سامنے لانے کا پریاس کروں گا ویڈیارتیو نشچی سی بات ہے کئی برتیوں کے کمنٹ دیکھ کر لگتا ہے بہت زیادہ انتظار آپ کو ان ویڈیوز کا ہے لیکن میری پریشانی بھی سمجھنے کا پریاس کریے گا کیونکہ ویڈیو ریکارڈ اور ایڈیٹنگ میں کافی سمیں لگتا ہے اس کے علاوہ میں بھی اسکول لیکچرر کے پت پہ ہوں تو تھوڑا سا راج کی جمعہ داریہ بھی ہے اسکول کھل چکی ہے سمیں کا اپنا بھاو ہے ویڈیالے سے سمندید پرویسو سے ابھیان چل رہا ہے ڈاکے بہت ساری ہوتی ہیں لیکن اس کے باوزود بھی جیسا سمیں ہوگا آپ کے سامنے یہ نیسلک مارک درسان جو ہے وہ لانے کا پریاس کریں گے ویڈیارتیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا راجستان کے میلوں کے سیرسک کے اوپر جب میں بات کروں تو میں بتانا چاہوں گا میں نے راجستان کے میلوں پر کافی کچھ اپنی بات جو ہے وہ کر لی تھی لیکن کچھ بات جو ہماری باقی رہ گئی ہے وہ بات آج کی ہماری کلاس میں ہم پوری کر لیتے ہیں راجستان کے اندر میں نے چیتر سے لے کے اور فالغن تک کے میلے آپ کو بتا دیئے ہیں اگر آج کا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو پہلے آپ پچھلے ویڈیو میں لے اس کے دیکھ لیا ہے آپ بائیس جی کے اوپ جی کے بھی یوٹیوب چینل پر جا کر ہمارے تمام ویڈیوز اب تک بائیس ویڈیوز لگ بگ آ چکے اور وہ سارے ویڈیوز ایک کر کے ایک کے بعد ایک دیکھتے رہے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اچانک آن اسپورٹ آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا اتنا بینیفٹ نہیں ملے گا لگاتار کرم بدتا سے آپ اپنی تیاری بھلے یہ انورہ جاری رکھیں لیکن اگر آپ نے ٹاپک چاہے کسی بھی کتاب سے اور کسی بھی کوچنگ کلاسز میں پڑھا ہے لیکن اس کے بعد ایک بار آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا تو نشط روح سے وہ بات ہے آپ کے دماغ میں سیٹ ہو جائے گی پرکشہ LDC کی بہت جلدہ آ رہی ہے اگست مہینے کے اندر ہے کانسٹیبل کی جولائی مہینے میں میں نے آپ کو اس روح میں بھی کہا تا سمیں لگے گا اور اس لیے میں کانسٹیبل اور LDC کی پرکشہ سے پہلے کورس پورا ہو جائے گا یہ وعدہ نہیں کروں گا لیکن دھیرے دھیرے یہ ویڈیوز لانے کا پریاز کروں گا یہ امید جرور کروں گا کہ سیکنڈ کریڈ اور لیکچرل کے اگزام ہو اس سے پہلے ہم بہت سارے ٹاپک کر لیں سارے امپورٹن ٹاپک کر لیں پریشانیاں اپنی جگہ ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے سٹوڈیو نہیں ہے اتنا کوئی سٹاف نہیں ہے ایک دو جنے کے پر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ایسی استطیق کے اندر لگاتار اور لمبی گتی سے ویڈیو لانا ابھی پاسیبل نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے اس سپیڈ کو بڑھائیں گے اگر آپ درسکوں کا سہیوگرہ اور ہمیں لگا کہ واسطہ ہمیں درسک چھک ہے اور باری تدات کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ کوسس کریں گے کہ دو چار سٹاف کو منیج کر کے اور کلاسز کی سنگیہ کو بڑھائی جائے لیکن گوھر کریے گا ابھی تو ہمارا ٹرائل بیس چل رہا ہے ابھی تو چھ سات ہزار سبسکرائبرز ہیں اور جیسے جیسے لگے گا درسکوں کا روزہان زیادہ ہے ہم اس گتی کو جو ہے اندورت بڑھانے کا پریاس کریں گے لائٹ کلاسز لانے کا بھی پریاس کریں گے تو دیرکھی ہو آپ کا سبھی ہو اور آپ کا سمیہ بنا رہے ہیں دیان دیجئے گا راجستان کے میلوں کے سیرسک کے اندر آج میں بتا رہا ہوں سال کے اندر دو یا دو سے ادھک بار میلے کون سے لگتے ہیں ورس میں دو یا دو سے ادھک بار لگنے والے میلے جو دو یا دو سے ادھک بار میلے لگتے ہیں اس میں آپ کو تیتھی یاد کرنے کی ضرورت زیادہ نہیں ہے دو یا دو سے ادھک بار لگنے والے میلے سال کے اندر دھیان دیجئے گا کون کون سے ہے گوھر کریے ورس میں دو یا دو سے ادھک بار لگنے والے میلے میں سب سے پہلے تو وہ لے لیتا ہوں جو دو نوراتری میں لگتا ہے دو نوراتری میں اور اس کے بعد ہم وہ میلے لیتے ہیں جو انہیں میلے دو یا ادھک بار لگتے ہیں دو یا ادھک بار میلے لگتے ہیں گوھر کریے گا دو نوراتری کے اندر لگنے والے میلوں کے اندر آپ کو دھیانو نوراتری نورات ہے اور یہ نورات ہے کس کو سمر پیت ہوتی ہے ماں درگا کو جوگمایا کو امبی ماں کو وانکل ماں کو دیوی کو سکتی کو تو دیویوں کے میلے اکثر سال میں دو بار لگتے ہیں راجستان کی لوگ دیویوں میں ہم اس کا زیادہ جکل کریں گے ان دیویوں پر بھی وستار سے چرچہ کریں گے ودیارتی ہو کرنی ماتا جی کا میلہ اب آپ کو یہاں پر یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ کرنی ماتا جی کا مندر کہاں ہیں اپنے راجستان کی لوگ دیویوں میں ہم پڑھائیں گے کہ چوہو والی دیوی جہاں سفید چوہے کابہ کہلاتے ہیں جہاں کے مندر کو مڈ کہتے ہیں چارنوں کی دیوی بیکہ نیر کے راتھوڑوں کی کل دیوی تو کرنی ماتا کا میلہ کہاں لگتا ہے دیشنوک کہاں لگتا ہے دیشنوک اور یہ دیشنوک کہاں ہیں بیکہ نیر کے اندر ہے دیان دینا کرنی ماتا کا مندر دیشنوک بیکہ نیر ہے میں راجستان کے میلوں میں چندنی چری میلہ بھی بتایا ہے آپ کو دیانو وہ بھی دیشنوک بیکہ نیر میں لگتا ہے اسی طریقے سے آپ کو دیانو دونوں ہی نوراتری کے اندر ایک میلہ لگتا ہے ناغنے چیا ماتا ناغنے چیا ناغنے چیا ماتا جودپور کے راتھوڑ راز گھرانے کی کل دیوی تھی دیان دیجئے گا ناغنے چیا ماتا کا میلہ کہاں لگتا ہے ناغنے چیا ماتا کے میلے راجستان میں کئی جگہ لگتے ہیں جیسے ناغنہ جیان دیجئے گا ناغنہ بار میں اور جودپور کی سیما پر آپ کو دھیانو کلیان کو جو ہے اس کے پاس میں یہ ناغنہ بار میں رکھا ہے یہاں پر لگتا ہے مہرانگڑ کا قلعہ جودپور کے اندر یہ میلہ لگتا ہے مہرانگڑ کے اندر بھی ناغنے چیا ماتا کا مندر ہے دیان دے اسی طریقے سے آپ کو دھیانو ایک بیکہ نیر کا جو قلعہ ہے وہاں پر بھی ناغنے چیا ماتا کا مندر ہے وہاں پر بھی یہ مندر میلہ لگتا ہے تو ناغنے چیا ماتا کا میلہ بار میر کے ناغانہ میں جودپور کے مہرانگڑ میں بیکہ نیر میں یہ میلہ لگتا ہے ایک آپ کو دھیانو دونوں ہی نوراتری میں مہرانگڑ کا قلعہ جودپور میں چامنڈا ماتا کا میلہ چامنڈا ماتا کا مندر آگے جب میں راجستان کے قلعوں کا سیرسک آئے گا اور پھر راستان کے لوگ دیویوں کا سیر سکتہ دونوں میں چامونڈا ماتا کی بات چلے گی چامونڈا ماتا آپ کو دھیان ہو چند اور منڈ نام کے راکسسوں کا ود کرنے کے کارن مادور کا چامونڈا کہلائی کہتے ہیں کہ یہ چامونڈا ماتا جن کا بھوی مندیر مہرانگر کے کلے کے اندر ہے یہ مندیر دو بار بڑے حدثوں کا سکھار ہوا آپ کو دھیان ہو چودہ سو گنسانٹ میں راو جودھانہ جودپور کے استعابنہ کی تھی اور چودہ سو ساٹھ کے اندر منڈور سے علا کر ماں چامونڈا کی مورتی کو مہرانگر کے کلے میں استعابت کر رہا گیا ایک تو یہاں پر حادثہ ہوا تھا اڈارہ سو ستاون کے اندر جب پاسی کے بارود کھانے پر بجلی آ کر گری تھی اڈارہ سو ستاون کے سنگرام کے دوران دھیان دیجئے گا اس سمیہ پاس کے بارود کھانے پر بجلی گری تھی اور تب حادثہ ہوا تھا اور تب مہراجہ تقت سنگھ جی نے اس مندر کو پنر نرویت کروایا دوسری بار یہاں آدھسہ ہوا تھا تیس ستمبر دوہزار آٹھ کو دیان دیجئے گا تیس ستمبر دوہزار آٹھ جب نوراتری کی شروعات تھی اور یہاں پر مہرانگر میں بھگدر مچی تھی دو سو سولہ لوگ مارے گئے سرکاری آنکڑے کے انسار اور جسٹس چوپڑا سمیتی بنائی گئی تھی اس کی جانچ کے لیے یہ مہرانگر دکھان تکا تو آپ کے جہن میں ہوگی ہی تیان دیجئے گا ہم بھی ساتھ سے کہ چسمدید تھے تو تھوڑا بہت جانکاری جو ہے آج بھی تاجہ ہے چامنڈا ماتا کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا مہرانگر چامنڈا ماتا کا جو بندر ہے مہرانگر کا قلعہ جود پور یہاں پر بھی دونوں نوراتری کے اندر میلا لگتا ہے چوہانوں کی کلدیوی آپ کو جھانو ریوہ سادہام سیکر کے اندر کہہ دو سیکر کے چوہانوں کی کلدیوی کہہ دو جین ماتا ریوہ سادہام سیکر کہاں پہ ہے ریوہ سادہام سیکر جین ماتا جین ماتا کا مندر کہاں ہے ریوہ سادہام سیکر آپ کو جھانو بھی دیارتی ہو کہتے ہیں کہ جین اور جین کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عرص ایک گھٹنا میرے جہن میں آتی ہے سننا چاہو گے سناؤں جہان دیجئے گا لیسن پلیز آپ کو جانگاری ہو جین ماتا کہتے ہیں کہ ایک بار جین اور جین کی بھاوی یعنی عرص کی پتنی دونوں پانی بھڑنے کے لیے پنگھٹ پر گئے ہوئے تھے گھڑا بھر کر واپس آ رہے تھے جین اور جین کی بھاوی میں سرت لگی کہ جین کا جو بھائی ہے مطلب اس کی بھاوی کا پتی ہے وہ کس سے زیادہ پیار کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج پانی کا مٹکا ہم دونوں کے جو ہے وہ سر پر انڈو نے کیوں پر رکھا ہوا ہے ہم گھر جائیں گے کھانے کا سمیں ہو رکھا ہے عرص تو گھر رہے بیلیز رہ ماتھے بیٹھوئی اور اپا بیارے مائی کیرو گھڑو پیل میچے لے جکیرو گھڑو پیل میچے لیو اے ہمیں جاؤں گی بائی رہو چاہو بائی رہو لگاؤ وہی رہو پرتی زیادہ جین کھے ہو کے بائی رہو لگاؤ یا وہی رہو بابی کھے ہو کے وہی رہو پتی رہو لگاؤ وہی رہو پرتی زیادہ جکیرو گھڑو میچے لے پچھا وہ کی بی جنا گھڑے گھڑا پوگیا تو جو گھو جین رہی جو گھو بابی تھی مطلب عرص رہی پتنی وہ تھوڑی آگے تھی جائی دیلیز آئین بابی جی جین رہا بابی جی آگے تھی بابی جی رہو پتی دے بتا مطلب عرص وہی رہو کی آپ رہ لوگائی رہو جگو پانی رہو گھڑو تو اوپر ہو نیچے لے لیو جین لارے ہی تھی جین مانمہ دکھ پوگیا کہ مارے بھائی مانہ ہی دیکھے ہوئے نا آلنگ ہے جو گری بات ہے کہ لوگائی آگے ہی تھی مطلب عرص رہی لوگائی جین رہی بابی آگے ہی تھی گھڑو نیچے لیو رہو لیکن وہ نا دکھ ہوئے کہ مارے بھائی رہو مارے ہوں لگاؤں گا نین او کی کی اوہ جگہ گھڑو رہا کر اوہ چلی گئی جنگلہ رہا ہی پہاڑوں مات ہے مطلب پہاڑوں مات ہے چلی گئی اور پچھے عرص یہ دنیا ہوں اوہ لگاؤں گئے مارے بین کتا دکھ ہوگئے اوہ ہی پچھے پہاڑوں میں چلو گئے آج ریوہ ساد ہم سیکر وہ پہاڑیا اوہ تھی ایک عرصروں مندیر بھی ہے ایک جنگلوں مندیر بھی ہے تو جنگلوں مندیر چکے ہیں ریوہ ساد ہم سیکر آپ کو جنکاری ہو وہاں پر بھی دونوں نوراتری کے اندر میلا لگتا ہے ایک آپ کو جانو سونگرہ چوہنوں کی کلدیوی مہودری ماتا سونگرہ چوہنوں کی کلدیوی مہودری ماتا کا مندیر اور مہودری ماتا کا مندیر کہا ہے مودرہ گاؤں جالور مہودری ماتا کا مندر ہے مودرہ گاؤں جالور وہاں پر بھی دونوں نوراتری کے اندر میلا لگتا ہے جیر ماتا بھی چوانوں کی کلدیوی ہے مہودری ماتا یہ جالور کے سونگرہ چوانوں کی کلدیوی ہے ایسے ہی سامبھر کے چوانوں کی کلدیوی دہاں دیجئے گا ساکم بھری ماتا ساکم بھری یا سامبھر کے پاس میں ان کا مندر ہے جیپور کے اندر سامبھر کے پاس ساکم بھری جگہ کے اوپر یا جائپور کے چوہان یا سپالدکسی چوہان یا اجمیر کے چوہان کیونکہ سپالدکسی چوہانوں کا سنستہ پکی تو واسودیو چوہان تھا اور بعد میں 1113 میں آجہ راز میں اجمیر کیستہ اپنا کی تو وہاں سے ہی اجمیر کے چوہان کے نام سے جو لوگ پری ہو گئے تو ساکمبری سامبر جائپور میں یہاں پر بھی دیوی کا میلا دونوں نوراتری کے اندر بھرا جاتا ہے اس کے علاوہ ودیارتی یا بیجہ سن ماتا کا میلا انڈرگڑ بوندی کے اندر بیجہ سن ماتا انڈرگڑ بوندی یہ جتنی بھی دیویہ ہے اور بھی کئی دیویہ ہوگی جیسے سندہ ماتا بینوال جالور کے اندر ہے اور بھی کئی دیویہ ہوگی دیویوں کے میلے اکثر دونوں نوراتری کے اندر بھرے جاتے ہیں لیکن دیویوں کے علاوہ اگر ہم دونوں نوراتری میں لگنے والے کچھ اور دونوں نوراتری کے علاوہ سال میں دو بار ابھی تو نوراتری کے علاوہ بھی دو یادک بار لگنے والے میلوگ کی چرچہ کی جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں تیتھی بتانے کی آف سکتا نہیں ہے آپ کو کیول اسطحان بتا رہا ہوں دھیان دیجئے گا تاکہ اسطحان آوے جس کی چرچہ مہینے بھی اس کے حساب سے ہم نے نہیں کی ہے وہ آپ یاد رکھو وانکل ماتا کا میلہ ودیارتیوں وانکل ماتا کا میلہ کانا ہے ویراترا کے اندر وانکل ماتا کا میلہ ویراترا اور ویراترا کا ہے چوہٹن بارویر وانکل ماتا کا میلہ ویراترا چوہٹن بارویر اور ودیارتیوں ویراترا کی بات ہوتی ہے نا تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ویراترا جس دھوک پنچائت میں ہے یہ دھوک پنچائت بھارت کی پہلی اورن پنچائت ہے بھارت کی پہلی گوست اورن پنچائت دھیجئے گا کونسی ہے دھوک پنچائت بھارت کی پہلی اورن پنچائت یہ دھوک پنچائت ہے ویراترا جس دھوک پنچائت کی انترگت آتا ہے آپ کو دیارتی اور جانکاری ہو یہ ویراترا چوہٹن بارویر کے اندر وانکل ماتا کا میلہ لگتا ہے وانکل ماتا کی وستار سے چرچہ میں راجستان کی لوگریو میں کروں گا آپ کو بتا دوں وانکل ماتا کا میلہ کہتے ہیں کہ اجین کا راجہ وکرمہ دیتی ہے جب بلوچستان کے اپنے دورے پر تھا اور وہاں ماں ہنگلاز سے آسیروات لے کر اور کہا تھا کہ جب اس ابھیان میں سفل ہوں گا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا بکرمہ دیتی ہے ابھیان میں سفل ہوئے اور ہنگلاز ماتا کی ماتا کو جو ہے اپنے کندھوں پر سوار ہو کر جب اوپر لے گئے تو ہنگلاز ماتا میں آپ کو جانکاری ہو وہاں ایک وچن لیا کہ تم مجھے لے تو جا رہے ہو کندھے پر چڑھا کر لیکن تم پاچھل نہیں پھوڑوگے پاچھل نہیں پھوڑوگے پیچھے نہیں دیکھوگے اور جہاں تم نے پیچھے دیکھا وہاں پر میں وہیں رہ جاؤں گی پھر وکرمہ دیتی ہے پہلے تو چلتا رہا بات یاد رہی پیچھے دیکھا نہیں لیکن جیسے یہ ویراترہ کا استان آیا یہاں گور اندیرا رات کا ہو چکا تھا اور جب گور اندیرا ہوا تو وکرمہ دیتیوں کو ایک بڑھی گرجنا بجلی کی سنائی دی آہاٹ ہوئی اسے لگا پیچھے کیا ہے اور وہ دماغ سے بات اتر گئی کہ مجھے پیچھے نہیں دیکھنا ہے اور اسے وکرمہ دیتی نے پیچھے دیکھا اور جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وانکل مات اب بھی تو سوار تھے نا ان کی بھی تو گردن پیچھے ہو گئی نا ٹیڈی آپ کو دیانو ٹیڈے کو ہی اندی میں کہتے ہیں وانکل آپ کبھی ویراترہ میں وانکل ماں کے مندر میں جا کر دیکھیں ماں کی جو مورتی ہے نا جوگمایا کی جتنی مورتیاں دیکھو گے اس میں ویراترہ کے مندر میں ماں کی مورتی کی جو گردن ہے وہ ترچھی ہے اسی لئے دیوی کا نام ہے وانکل آپ کو جانکاری ہو وہ انہوں نے دیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں پاچھل بھول گے میں وہی رہ جاؤں گی وہ وانکل ماتا جو ہے وہی پاک ویراترہ آج ویراترہ چوہٹن بارمیر کے اندر وانکل ماتا کا بھول مندر ہے دیار تھی اور میں آپ کو اپنی پرسنل بات سیار کروں کہ ہمارے بھی کل دیوی ہے اور وانکل ماتا کے مندر میں اکثر جو اہم لوگ جاتے ہیں یہ وانکل ماتا آپ کو دیانو یہاں پر ایک بھوپا جاتی رہتی ہے اور بھوپا کی کل دیوی بھی اس وانکل ماتا کو مانا جاتا ہے بھوپا کی کل دیوی جیان دینا بھوپا کی کل دیوی بھی بھوپا کی کل دیوی بھی وانکل ماتا کو کہتے ہے بھوپا کی کل دیوی بھی وانکل ماتا کو کہتے ہیں وانکل ماتا کے علاوہ ودیارتیوں میں بتانا چاہوں گا ایک لوہارگل میلا لوہارگل لوہارگل میلا تھیان دیجئے گا لوہارگل اس کے اندر ایک سوال آیا تھا لوہارگل پانڈو نے سب سے پہلے اپنے اتھیار کہاں گلائے لوہارگل لوہا جہاں گلا لوہا جہاں گلا کہتے ہیں کہ پانڈو جب ماہ بھارت کے ید کے بعد اپنے پوروجو کا پتردان پنددان کر رہے تھے جو قورو ان کے پوروجی تھے ان کے بھائی بندو تھے ان کی موتوں کے بعد کہتے ہیں کہ پنددان کر رہے تھے تو پانڈو کی ماہ کنتی نے کہا تمہیں پنددان کرنا ہے تو پہلے اپنے بڑے بھائی کرن کا کرو اور تب یہ اصلیت پانڈو کو پتا چلی کہ کرن تو واسطہ میں کنتی کا پتر ہے سوری پتر ہے ان کا بڑا بھائی ہے ان کو پسچا تاپ ہوا اور تب کہا کہ اب ہم اس کا پریشت کیسے کرے تو کسی رشی نے بتایا کہ سوم وطی اماوشیہ آئے گی دھیان دیجئے گا چیتر کی سوم وطی اماوشیہ آئے گی اور جہاں تمہارے اتھیار گل جائے وہاں پر جو ہے تمہارا پرائشت ہو جائے گا پوری دنیا پھرے چیتر کی سوم وطی اماوشیہ آئے گی لیکن اتھیار نہیں گلے اور آخر کار ایک دن چیتر کی سوم وطی اماوشیہ کو جنجنو کے اس لوہارگلستان پر دھیان دیجئے گا اتھیار ان کے گل گئے اس لیے لوہا گل گیا نام کیا ہے لوہارگل پرانا نام تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن لوہارگل تیرد کے نام سے یہ لوگ پیئے جگہ ہے دھیان دیجئے گا بہت پرانی باتیں ہیں لوہارگل میلا جنجنو کے اندر لگتا ہے اور اس کے بارے میں بسیس دھیان رکھے کہ پانڈو نے سب سے پہلے اپنے اتھیار کہاں گلائے دھیان دینا پانڈو نے سرو پرثم اپنے اتھیار کہاں گلائے دھیان دیجئے گا پانڈو نے سرو پرثم اپنے اتیار کہاں گلائے تھے سرو پرثم اپنے اتیار کہاں گلائے اتر یاد رکھے لوہار گل اس کے بعد تیسرا دھیان لیجئے گا لوہار گل میلا جنجنو کے اندر لگتا ہے ایک اور میلا اپنے کو یاد رکھنا ہے مار کنڈے شوار میلا انجاری سیروئی مار کنڈے شوار مار کنڈے شوار میلا دھیان دینا مار کنڈے شوار میلا کہاں لگتا ہے انجاری اور انجاری گاؤں کہاں ہیں سیروہی مار کنڈے شوار میلا انجاری گاؤں سیروہی کے اندر لگتا ہے یہ دیارتیو آپ کو جانکاری ہو سال کے اندر دو یا دو سے ادھکوار لگنے والے میلے ایک اور یاد رکھو یہ میلے اگر آپ نے یاد کر دیا میں کچھ انیا میلے بتا رہا ہوں جس کی چرچہ سائد ہم نہیں کر پائے لیکن گوھر کریے گا اگر اس تھان پوچھ لے تو کوئی یاد رکھ لائے کچھ اور میلوں کی چرچہ میں کر رہا ہوں ذرا دھیان دے سکرین سوٹ آپ آرام سے لے سکتے ہیں آپ کو دھیان ہو کئی بار کیا ہے ریکارڈنگ کرتے کرتے دماغ سے بات اتر جاتی ہے لیکن ہاں یاد آتی ہے تو میں تھوڑا دور ہٹ جاتا ہوں سکرین سوٹ آپ لے لیں اور کچھلے ویڈیوز میں بھی جتے سوال میں نے پوچھے تھے اس کے وہ آنسرز بھی آپ کو ایک ساتھ ہی جو ہے آنے والی ویڈیوز میں دیں گے آپ میسے جو درسک دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا کہ کون کون سے سوال جو ہے پینڈنگ ہے اس کے اتر ابھی آپ کو جانا نہیں ہے کہاں دیجئے گا تاکہ اگلے ویڈیوز میں میں ان سوالوں کے اتر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گوھر کر ہے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ میرے پاہ اتنا سمیں نہیں کہ میں تیاری کر کے اور پورا جہاں ریکارڈنگ کر کے کے کوئیسٹن کو دیکھوں میرے من میں تو جو آتا ہے میں پڑھا لیتا ہوں آج پچھلے دس سال سے دھائیسو سے ادھگ راجستان جی کے کی بوکس کو کنٹھست کیا ہوگا بہت ساری آثنٹیک بوکس پڑھی ہوگی مشچت سی بات ہے تو دماغ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سیدھا آپ تک ڈیریور کرنے کا پیاس کرتا ہوں سمیں کا صدقیوب بھی ہو اور ہمارے عبرتی جو دیکھ رہے ہیں وہ لابانویت بھی ہو یہ میرا پیاس ہے لیکن جتنا بھی سمیں ہوگا اس حساب سے میں لانے کا پیاس کروں گا آلانکہ چھ مہینے آٹھ مہینے لگیں گے اس کے بعد تو جو درسک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پرانے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آرام سے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن تھوڑا سا سمیں شروعات کے اندر لگے گا اور آپ کا کوپریشن اگر بنا رہا تو امید ہے ہمارا یہ جو یوٹیوب کا پریوار ہے بہت لمبا چوڑا ہوگا اور ہم لوگ بھی جو ہے موٹیویٹ ہو کر اور زیادہ سے زیادہ سنکھیا مرک میرے ہی نہیں ہماری اور فیکلٹیز کے ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے لانے کا پیاس کریں گے دیکھیں سرکاری جمعہداری جمعہداری اپنی جگہ ہوتی ہے جمعہداری تو پوری کرنا وہ ہماری پرشٹ پریٹی ہے یہ تو نشل کا خکشہ ہے لگتا ہے اپنا جان جو ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے کھالی سمیں ہے اور کھالی سمیں کا اپیو کرنا ہے تو وہ آپ تک ہم ویڈیو جو ہے وہ لانے کا پریاس کریں گے کیونکہ ایسا زیادہ نہیں کہ ویڈیو لانے کے لئے ان جمعہداریوں سے بچ لیا جائے جمعہداری تو پہلے ضروری ہے اور جمعہداری کو سمیں پر نبھانا بہت ضروری ہے سام کو آدھا گھنٹا گھنٹا اگر مل گیا تو گھر میں ریکارڈ کر کے اور دوسرے دن اس کی ایڈیٹنگ کر کے اور آپ تک اس میڈیو کو میں ڈیلیور کر دیتا ہوں ویڈیارتی ہو آپ کو جانکاری ہو یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا گوار کریے گا میلوں کے اندر کچھ انی میلے کی چرچہ بھی کرنا ہوں ذرا دھیان دے کچھ انی میلے بھی آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں سب سے پہلے ایک بات ویڈیارتی ہو دھیان دے شیمپو مہادیو کا میلہ ذرا دھیان دے شیمپو مہادیو کا میلہ شیمپو مہادیو کا میلہ کہاں پہ ہے دھولپور کے اندر ذرا دھیان دے شیمپو مہادیو کا میلہ کہاں ہے دھولپور کے اندر بابو مہاراز کا میلہ کہاں پہ ہے دھولپور کے اندر شیمپو مہادیو کا میلہ کہاں ہے دھولپور میں ملہ کائیں دھولپور میں بارہ بائیوں کا سامپردہ ایک سو ہارت کا ملہ یہ کائیں دھولپور میں بارہ بائیوں کا ملہ سامپردہ ایک سو ہارت کا بہت بڑا ملہ ہے یہ کائیں یہ بھی دھولپور میں تو اپنے کو یاد کیا کرنا ہے اپنے کو ایک ٹرک یاد کرنی ہے اور ٹرک کیا ہے بارہ بائی مل کر بابو جی کے بال کس سے دھوتے ہیں سیمپو سے دھوتے ہیں یاد رہے گا نا یاد رکھنا ٹرک کیا ہے ٹرک گوھر کریے ٹرک کیا ہے ٹرک ہے بارہ بھائی بارہ بھائی مل کر بارہ بھائی مل کر مل کر مطلب سامپردائی سوہار بارہ بھائی مل کر سامپردائی سوہار سامپردائی سوہار کا ملہ ہے بارہ بھائیوں کا ملہ اور بارہ بھائیوں کے ملے کا باری گاؤں دہاں نیجیے گا دھولپور میں 12 بھائی مل کر اپنے بابو جی کے بابو جی پتا جی کو کہتے ہیں ہمارے مہروار میں تو باقی دوسرے ہم چلو کے آپ کے پتا جی کو کیا کہتے ہیں شاید ہوتے ہیں سیمپو سیمپو جان دیں نا ویسے تو شیمپو یوں لکھتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ ہندی کی صدتہ نہیں مجھے یہاں سیمپو مہادے بیاد کرانا ہے بارہ بائی مل کر بابو جی کے مال سیمپو سے دھوتے ہیں یاد رہا ہو تو یس کریے سمجھ میں آیا ہے یہ ٹرک تو تھم سپ کریے تھم سپ کا نسان اس کو میسیج میں کریے کونٹ ورکس میں بارہ بائی بارہ بائی مطلب بارہ بائیوں کا میلا بارہ بائی مل کر بابو جی کے یعنی بابو مہاراج کا میلا بال سیمپو سے سیمپو سے مطلب سیمپو مہادے کا میلا بارہ بائی مل کر بابو جی کے بال کس سے دھوتے ہیں سیمپو سے بارہ بائی مل کر بابو جی کے بال سیمپو سے دھوتے ہیں دیان دیجئے گا بارہ بائی مل کر بابو جی کے بال کس سے دھوتے ہیں سیمپو سے دھوتے ہیں یعنی سیمپو مہادے کا میلا یاد رہا ہو تو تھم سپ کا نشان کریے کہ سر ہاں سمجھ میں آ گیا ریسپونس نہیں دھو گے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا گوھر کریے گا ریسپونس جتنا ملے گا اتنا ہی ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اتنا ہی جدہ چوہے وہ انرجی کے ساتھ ان ویڈیوز کو لانے کا پیاس کرتے رہیں گے پھر دیارتی اور گوھر کریے گا بارہ بھائیوں کا میلا سیمپو مہدیوں کا میلا اور بابو مہاراز کا میلا یہ تینوں ہی میلے کا ہیں دھول پور کے اندر ہے مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو سبسکرائب کریے چینل کو شیئر کریے ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں اس کو لائک کریے تو پتہ چلے کہ ہاں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بھیان جی جئے گا کیونکہ آپ نہیں بتاؤ گے تو ہم کو اب اندر یامی تو ہمیں اے نہیں ہم کو کیا پتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کہو گے نا کہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے ویڈیو کی اور آپ سکھتا ہے ویڈیو لائے جائے کیونکہ دیکھئے سننے والے سمجھنے والے ہونے چاہیے تب ہی سننے اور سمجھانے کا مزہ آتا ہے نہیں تو جو ہے وہ میں بولتا رہا ہوں آپ کے بعد ویڈیو یوں ہی آیا جائے رہے تو مطلب نہیں اس چیز کا جہان دے راجستان آرٹ ان کلچر ہوت بڑیہ اور امدہ طریقے سے ہم کر سکتے لیکن تھوڑا سا سمیاب آ ہوئے اس کی سمجھ سے سب سے بڑی ہے اور تھوڑا گرمی کیونکہ ریکارڈنگ میں گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے گرمی کا سیزن بھی تھوڑا کم ہو برسات موسن تھوڑا بھگوان سے پرانے کریے برسات آ جائے برسات آ جائے تو ریکارڈنگ کی سپیڈ بھی بڑھ جائے کیونکہ موسن تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو آج آدھا گھنڈا نے ایک ایک ڈیڈیڈ دو دو گھنٹے بھی ریکارڈنگ کر رہے تو دکت نہیں ہے گوھر کریے کیونکہ ابھی تو ہم نے ویکل کو بیوستہ میں کیامرہ لگا رکھا میرے سامنے کیامرہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تھوڑا سا لگے گا کہ ہاں بہت زیادہ موٹیویشن ہوتے کہ سٹوڈیو بنا رہیں گے پھر رشتہ پر رکھ کے آرام سے بڑیا دھنگ سے جو ہے وہ اس چیز کو ویڈیو کو ایک لگاتار آپ کے سامنے لانے کا پیاس کریں کہ نسلک ماردستان نے جتنا لاغ اٹھا سکو اتنا اٹھائیے اور سیر کریے جیدہ ویڈیو کو ویڈیو کو سیر کریے جیدہ تاکہ لگتا ہے کہ ہاں ریسپونس بہت اچھا آپ کا مل رہا ہے پھر دیارتیوں آپ کو جانکاری ہو راجستان کے میلوں کسی سکت میں بات کر رہا تھا میں اب کچھ پسو میلے بتا رہا ہوں دھیان دینا پسو میلے میں اکثر لوگ کیا کرتے تیتھیا یاد کر کے اور کنفیوز ہوتے تیتھیا مت یاد کریے آپ کے اول پسو میلے میں جب میں آپ کو بتا دیتا ہوں راجستان کے پسو میلے دھیان دینا پسو پالن ویبھاگ یوں کچھ اور بھی ہے وہ یاد کرنے کی زدہ ہو سکتا نہیں ہے راجستان میں پسو پالن ویبھاگ یہ کتنے پسو میلوں کا مکھت آئیجن کرتا ہے دس دھیان دینا راجستان کا پسو پالن ویبھاگ مکھت کتنے میلوں کا آئیجن کرتا ہے دس میلوں کا یہ دس میلے کون سے جرہ اس کو سمجھنے کا پریاس کریے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں راجستان کے ناغور جلی کے تین لے رہتے ناغور میں کتنے پسو میلے تین اگر پریقصہ میں آتا ہے راجستان میں سروادک تین پسو میلے پسو پالن ویبھاگ لوارا کون سے جلی میں آئیجن ہوتے تو ناغور کون سے ناغور کے اندر سب سے پہلے سب سے بڑا جو پسو میلے ویر تیجاجی راجستان میں سروادک آئے والا پسو میلا ویر تیجاجی پسو میلا جلی دھیان دے اور ویر تیجاجی پسو میلا پریقصہ کے حساب سے ایم ٹی آر ایم ٹی آر دھیان دے ایم ٹی آر کا فل فرم کیا ہے تھوڑا گیس کریے گا میں ابھی تک بتایا نہیں آپ کو درسکوں کو جو پرتکش میرے سے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے لیکن باقی درسک گیس کریے گا ویر تیجاجی پسو میلا پربت سر ناغور جلی دھیان دے ویر تیجاجی پسو میلا پربت سر ناغور گوھر کریے دوسرا پسو میلا میں بتا رہا ہوں رام دیو پسو میلا رام دیو پسو میلا ماناسر ماناسر کو انبار بلدیو نگر کو ایک ہی بار ماناسر ناغور دھیان دے نا باقی کوئی جدہ گاؤں کوئی بڑا دور نہیں ہیں گاؤں کیا ڈھانی ہوگی اب ناغور والے بتا یہ ماناسر کہا ہے ناغور کے درسک دیکھ رہے ہو تو کمنٹ کرے ماناسر ناغور رام دیو پسو میلا اور تیسرا دھیان دیجئے میرا بھائی آپ کو دھیانو کہاں کی تھی میرتا کی تھی نا تو ہمارا ایک پسو میلا ہے بلدیو پسو میلا اب آپ کہو گے میرا بھائی کا جکر یہاں میرتا ناغور لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرتا کی میرا تھی اور میرا بھائی کرشن کی پوزا کرتی تھی اور کرشن کے بڑے بھائی کا نام بلرام یا بلدیو تاکہ ایک سامن کنفیوز نہیں ہوں دیکھیں رام دیو جی رو تو مان راکھنا رام دیو جی لوگ دیو جی رو مان راکھنا پیرو راکھنا ان کے امان پسو میلا اپنے کو یاد رکھنا میرتا ناغور آلانکہ یہاں بلدیو سب کسان نیتا بلدیور مردہ کے نام پر ہے ویر تیجا جی جو دھولیا ویر راجستان کے ہوئے تیجا جی پسو میلا پربت سر ناغور راجستان میں جالرہ پاتن کے اندر ایک ایسی جگہ جہاں ایک اسطان پر سال کے دو الگ الگ مہینوں میں دو پسو میلا لگتے ایک نمبر میں آگے ساگر لگا دوں تین کے بعد چوتھا چوتھا نمبر لگا دیتا ہوں گومتی ساگر پسو میلا جالرہ پاتن جالاوار جالرہ پاتن جالاوار میں اور ایک لے لیتے چندر بھاگا چندر بھاگا پسو میلا یہ بھی جالرہ پاتن اور جالرہ پاتن یعنی کون سے جلے میں جالاوار جلے کے اندر ہے مہینے اگر دیکھنے ہو تو تیجا جی کا پسو میلا آپ کو جان کر یہ لگتا ہے ستراؤن اور بھاڈرپد میں تیتھی نہیں بتا رہا ہوں ایڈجیک ستراؤن اور بھاڈرپد لگ بھاگ کیونکہ کئی بار پسو پالن بھاگ ان تیتھیوں میں پریبرتن بھی کرتا ہے رام دیو جی کا پسو میلا آپ کو دیان دینا ہے Mark Sirs اور فالân رام دیو جی اگر مہینے چیتر اور بھاڈرپد دیان دینا میں است کی ایڈجیک تیتھی نہ بتا رہا ہوں کیول مہینے بتا رہا ہوں گوھر کریے کیتھیوں کی زیادہ ضرورت میں سمجھتا ہوں وہ ہے نہیں گوھر کریے یاد کرنے ہو تو بہت ساری books میں لکھے ہوئے ہیں گومتی ساگر آپ کو دھیانو گومتی ساگر اور چندرباگا ایک ہی جگہ ہے گومتی ساگر ویساک میں اور چندرباگا کیا دھیان رکھنا ہے کارتک میں خیان دینا گومتی ساگر پسومیلا ویساک میں اور چندرباگا کارتک میں اپنے کو یاد رکھنا ہے گومتی ساگر پسو میلا اور چندر بھاگا دونوں ایک ہی جگہ پر اسپورٹ بھی سہم ہے لیکن ویساک میں لگتا ہے تب نام گومتی ساگر ہوتا ہے کارتک میں لگتا ہے تب نام کیا ہوتا ہے چندر بھاگا ذرا دھیان دیجئے گا یہ پانچ میلے ہو گئے ویر تیجاجی پسو میلا پربت سر ناگور رامدیو پسو میلا مانا سر ناگور بلدیو پسو میلا میرتا ناگور گومتی ساگر پسو میلا جھالا پٹن جھالا وار اور چندر بھاگا پسو میلا کارتک اب کارتک میں جگہ وی جھالا پٹن جھالا وار دھیان دینا یہ سکرین سور چاہو تو لے لیجئے اب انہیں پانچ میلے آ رہا ہوں چھ سے دس تک پہلے سے پانچو ہو گیا چھتے نمبر کے اوپر میں لے رہا ہوں گوھر کریے گا ملی ناگ جی کا پسو میلا چھیتر کے اندر لگتا ہے سری ملی ناگ جی تلوارا کے اندر باڑ میر جلے کے اندر ان کا مندر ہے اور سری ملی ناگ جی مالانی کا نام انہیں کے نام سے پڑھا آپ کو دھیانو یہ جھوٹپور کے راجکمار تھے نا ویرم دیو جی ان کے بھائی تھے آج بھی کہتے ہیں ویرم را گڈین ملی را مڑھے ملی ناگ جی کے ونسج جو پڑھیوں میں رہے اس لیے ملی را مڑھے اور ویرم دیو جی کے ونسج مہران گڑھ کے کلے میں رہے اس لیے ویرم را گڑھے ویرم را گڑھے ملی را مڑھے یہ بہت پرچلیت کاوت ہے سری ملی ناگ جی کا پرسید مندر کہاں ہیں تلوارا اور تلوارا کہاں ہیں بار میر جلے کے اندر دیان دینا یہاں پر ملی ناگ جی کا پسو میلا جو ہے وہ چیتر کے اندر بھرا جاتا ہے چیتر کرشنہ گیارہ سے سکھلہ گیارہ حالانکہ تیتھیا یاد کرنہی نہیں ہے اس لیے میں زیادہ جور اس کے اوپر نہیں لے رہا ہوں ایک ودیارتی اور گوگا میڑی کا پسو میلا بھادر پد مہینے کے اندر سراون بھادر میں لگتا ہے یہ تیتھیا بھی ہر سال جو ہے وہ پریورتے تو ہوتی رہتی ہے گوگا میڑی پسو میلا گوگا میڑی میں لگتا ہے گوگا جی کا پسو میلا گوگا میڑی پسو میلا گوگا میڑی میں لگتا ہے اور گوگا میڑی کہاں ہیں نوہر انمانگڑ دیان دینا گوگا میڑی پسو میلا گوگا میڑی میں لگتا ہے اور گوگا میڑی کہاں ہے نوہر انمان گڑ پر ایک سام ہے یہ سوال بھی کئی بار ڈائریکٹ آتا ہے گوگا میڑی کہاں ہے دھیان دینا نوہر انمانگر یہ MTR question ہے MTR کی full form کیا ہے آپ گیس کریے گا گوگا میڑی کہاں ہے نوہر انمانگر دھیان دیجئے گا اسی طریقے سے ایک ملینات جی کا پسو میلا تلوارا بار میں گوگا میڑی کا پسو میلا جو سراون اور بہادرپد کے اندر لگتا ہے تیتھی کی آوشکتہ نہیں ہے ویسے اس روپ سے بہادرکشن نومی گوگا نومی کا دن ہوتا ہے گوگا میڑی کا پسو میلا آگیا اس کے بعد ایک جسونت پسو میلا بھارتپور میں آسوے نواز کے اندر لگتا ہے جسونت پسو میلا جسونت پسو میلا جیان دیں جسونت پسو میلا اور جسونت پسو میلا کہاں لگتا ہے بھارتپور کے اندر لگتا ہے ویدیارتیو دھیان دینا جسونت پسو میلا کہاں لگتا ہے بھارتپور کے اندر لگتا ہے کہاں لگتا ہے بھارتپور میں جسونت پسو میلا بھارت پور کے اندر لگتا ہے ایک بھارت پور میں آسوین کا مہینہ آسوج دیان دے آسوین کا مہینہ یا آسوج کا مہینہ جسونت پسو میلا بھارت پور کے اندر لگتا ہے ایک کارتک مہینے میں لگتا ہے کارتک پسو میلا یا پسکر پسو میلا دیان دے نا کارتک یا پسکر پسو میلا دیان دے نا کارتک پسو میلا یا پسکر پسو میلا دیان دے روار کریے گا پسکر ازمیر کے اندر لگتا ہے اور کون سے مہینے کے اندر لگتا ہے کارتک مہینے کے اندر لگتا ہے کارتک پسو میلا تو کارتک مہینے لگے گا نا بہدرم جوڑ لگے گا کارتک پسو میلا یا پسکر پسو میلا پسکر ازمیر کے اندر کارتک ماس میں لگتا ہے اور ایک ودیارتی اور سیوراتری جو فالگن کیاس پر سیوراتری کے دنوں میں لگتا ہے سیوراتری پسو میلا قرالی ایک بات دھیان دینا ایک گسمیس اور مہدیو کا جو منکھوں کا سیوراتری میلا ہے وہ تو سیوار سوائی مہدو کو لیکن ایک پسووں کا سیوراتری میلا ہے وہ کرالی میں دھیان دینا سیوراتری پسو میلا فالگن کے اندر لگتا ہے سیوراتری پسو میلا کہاں لگتا ہے کرالی کے اندر دیان دے کرالی کے اندر سیوراتری پسو میلا آپ کو جانکاری ہو کرالی کے اندر فالگن کے اندر لگتا ہے سیوراتری کا پسو میلا آپ کو دہانو سیوراتری پسو میلا کرولی کے اندر سیوراتری کے لگ بھگ جو ہے وہ لگتا ہے سیوراتری کا ایک منخو کا میلا ہے وہ سوائی مادھوپور کے اندر لگتا ہے ودیارتی ہو اس کے علاوہ کچھ انیا پسو میلوں میں اگر کہیں تو میں دو چار اگر آپ لکھنا چاہے تو بتا دوں ایسے اس کے سکرین سار لے لیجی اپنے کو پسو فالن ویباد کے دس پسو میلے یاد کرنے لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں تو آپ کو دہانو ایک سیوریہ پسو میلا ہے رانی وارہ جالو سیوریہ پسو میلا رانی وارہ جالو سیوریہ سیوریہ کا پسو میلا رانی وارہ جالو رانی وارہ دھیان دے جالو اور کے اندر اور ایک بسنتی پسو میلا روپواس بھرت کو دھیان دے بسنتی پسو میلا روپواس بھارت پور روپواز بھارت پور دھیان دے یہ اس طریقے سے جو ہے میں نے راجستان کے میلوک کے سیرسک پر آپ سے بات کی ہے پریٹن ویبھاگ کے موتصو بھی ہمیں پڑھنے ہیں پریٹن ویبھاگ کے موتصو میں ایک الگ چھوٹا سا ویڈیو پانچ سات دس منٹ کا اس نے پریٹن ویبھاگ کے موتصو آپ کو الگ سے بتاؤں گا ایک چیز اور میں جاتے جاتے دو تین کوششن آپ سے پوچھ رہا ہوں میرا ایک سوال آپ سے ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا اگر آپ کو آتا ہو تو میرا ایک سوال آپ سے ہے گوھر کریے گا لیلا مجنوں کی مزار پر میلا کہاں لگتا ہے اگر کسی ویدیارتی کو آ رہا ہو تو بتائیے گا میں سوال جو پوچھ رہا ہوں اس کے اتر لیلا مجنوں کی مزار پر میلا یہ مزار کہاں ہیں اسطحان گونسا یہ بتانا ہے دوسرا بتانا ہے راجستان میں چکرہ چوت کسے کہتے ہیں چکرہ چوت یہ کب منائی جاتی ہے چکرہ چوت تیسرا سوال ہے راجستان کے اندر کون سے تیوہر سے تیرونڈا کا سمبند ہے تیرونڈا کا سمبند دھیان دینا آپ کمنٹ باکس میں سارے کوششن میرے کو ایک ساتھ کمنٹ کریں اس کے اتر بعد میں بتاؤں گا دھیان دیجئے گا ابھی نہیں اگلے سبتہ کار کریے تب تک آپ اتر میرے کو بھیجیں لیلا مجنوں کی مزار پر میلا چکرہ چوت کب منائی جاتی ہے تیرونڈا کا سمبند کس تیوہر کے ساتھ ہے چوتھا سوال ہے ایورت جیورت کا تیوہر کب منائی جاتا ہے ایورت جیورت کا تیوہر کب منائی جاتا ہے گوھر کریے گا یہ سوال گوھر کریے میں یہ کچھ کوششن آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں ذرا دھیان دے آپ کو تھوڑا سا ان سوالوں کی جانکاری ہو جن ودیارتیوں کو یہ سوال آ رہے ہو گوھر کریے گا وہ مجھے کمنٹ باکش کے اندر کمنٹ کر لے ذرا دھیان دے سوالوں کو اپس یہاں پہ اگر چھا سکرین سوٹ لےنا چاہے تو ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں دھیان دے واپس لکھ دیتا ہوں ایک میرا سوال ہے گوھر کریے کچھ مہتو پون پرسن دھیان دیجئے گا مہتو پون لیکن او دھو کیا یونک پرسن دھیان دے پہلا سوال ہے میرا آپ سے لیلا مجنو کی مزار پر میلا لگتا ہے یہ مزار کہاں ہیں دھیان دیجئے گا لیلا مجنو کی مزار پر میلا لگتا ہے یہ مزار کہاں پہ ہے دوسرا میرا سوال ہے چکرہ چوتھ کب منائی جاتی ہے چکرہ چوتھ یہ کب منائی جاتی ہے یا چکرہ چوتھ کسے کہتے ہیں تیسرا میرا سوال ہے ایورت جیورت دھان دینا ایورت ایورت گوھر کریے گا جیورت یہ ایورت جیورت کا تیوہار کب منایا جاتا ہے ایورت جیورت کا تیوہار کب منایا جاتا ہے چوتھا سوال ہے میرا تیرونڈا دھان دیجئے گا تیرونڈا کا سمبند کس تیوہار سے ہے تیرونڈا کا سمبند کس تیوہار سے ہے کس تیوہار سے ہے تیرونڈا کا سمبند کس تیوہار سے ہے پانچوہ میرا سوال ہے گیان پنچمی یا سوبہ پنچمی کب منائی جاتی ہے گیان پنچمی یا صوبہ پنچمی کب منائی جاتی ہے دھیان لیجئے گا ایک پانس سوال میں آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں لیلا مجنو کی مزار پر میلا کہاں لگتا ہے چکرہ چوتھ کب منائی جاتی ہے دھیان لیجئے گا کب منائی جاتی ہے عیورت جی عیورت کا تیوہا یہ کیا ہے اور کب منائی جاتا ہے تیرونڈا کا سنبند کس تیوہار سے ہے کس تیوہار سے کون سا تیوہار ہے اور وہ تیوہار کب منائی جاتا ہے اور گیان پنچمی یا صوبہ پنچمی کب منائی جاتی ہے اور کون سے راجے میں جیدہ لوگ پریہ ہے سروادک لوگ پریہ ہے گوھر کریے گا اور ایک سوال اور پوچھاؤں سندور کھیلا کا سنبند کس تیوہار سے ہے سندور کھیلا دھیان دینا کس تیوہر سے اور وہ تیوہر کب منائے جاتا اور کہاں منائے جاتا کس راجی میں لوگ پری ہے سندور سندور کھیلا کا سمبند کس تیوہر سے ہے کس تیوہر سے ہے اور کس راجی میں لوگ پری ہے دھیان دینا کس تیوہر سے اور کونسا راجع سے نوپریہ ہے تو اب آپ کو یہ چھے مہتپون پرست میں نے آپ کو پوچھے ہیں تمام درسک جن کو بھی آ رہے ہو کمنٹ باکش کے اندر کمنٹ کریے گا بھیان لیجئے گا پہلا سوال ہے لیلا مجنو کی مزار پر میلا لیلا مجنو کی مزار پر میلا دوسرا سوال ہے چکرہ چوتھ کب منائی جاتی ہے تیسرا ہے ایورت جیورت کا تیوہر کیا ہے یہ کب منائی جاتا ہے چوتھا ہے تیرونڈا کا سمبن کس تیوہر سے ہے کونسا تیوہر ہے کب مناتے ہیں پانچوہ ہے گیان پنچمی یا صوبہ پنچمی یہ کب منائی جاتی ہے کونسے راجع میں زیادہ لوگ پری ہے اور چھٹا سوال ہے ویوہیت عورتیں ایک کھیل کھیلتی ہے سندور کھیلہ یہ سندور کھیلہ یعنی سندور کا کھیل اس کا سمبن کس تیوہر سے ہے اور یہ کس راجع میں لوگ پری ہے یہ چھے امبہ پرستنہ ادویتی پرستنہ یونک پرستنہ ایمپورٹنٹ پرستنہ کیونکہ دیکھئے جنرل کوششن تو میں بہت سارے بتائی رہا ہوں لیکن کچھ میریٹ ڈیسائیڈنگ کوششن بھی یاد اور ایک آدھ کوششن بھی پر ایک سامنہ ملتا ہے تو آپ کا بھاگ یہ بدل سکتا ہے بھاگ یہ بدلنے کے لیے اور انورت تیاری سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیو لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے دھنیواد جہ ہند جہ بھارت سنگھر سمیو جہ تے